ویلکم ٹو ویپ اکیڈنی میں ہوں آپ کی ٹویٹر ماریا آج میں آپ کو مس ایکسل میں رہتے ہوئے پڑھانے جا رہی ہوں کہ آپ مس ایکسل میں رہتے ہوئے ڈیٹا بار کیس طرح سے یہاں پر کریئٹ کر سکتے ہیں یعنی کہ ڈیٹا سرچنگ بار اگر آپ کوئی سرچنگ بار بنانا چاہتے ہیں تو وہ آپ کیس طرح سے کریئٹ کریں گے اس کے علاوہ اس کے ساتھ ہم ڈسکس کرنے چاہ رہے ہیں جیسے یہاں پر ہم کسی بھی سٹوڈنٹ کا نیم سرچ کریں گے تو ہمارے پاس کمپلیٹ ڈیٹا میں سے اسی سٹوڈنٹ کا نیم اور اس کی کمپلیٹ انفرمیشن ہائلائٹ ہو جائے گی تو لیکچر شروع کرنے سے پہلے صرف اتنا کہوں گی اگر میرے اس لیکچر سے آپ کچھ نیوم سیکھ پائیں تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا سٹارٹ کرتے ہیں آج کا لیکچر سب سے پہلے یہاں پر رہتے ہوئے آپ نے وہ کمپلیٹ ڈیٹا بے سیلیکٹ کرنی ہے جہاں سے آپ ڈیٹا سیرچ کرنا چاہتے ہیں پھر آپ یہاں پر رہتے ہوئے ہوم ٹیپ پہ کلک کریں گے اور آپ نے یہاں پر سٹائلز کے گروپ میں رہتے ہوئے کنیشن اور فارمیٹنگ پہ کلک کریں گے یہاں پر رہتے ہوئے آپ نے نیو رول پہ کلک کرنا ہے تو آپ کے پاس اس طرح سے نیو فارمیٹنگ ڈھول کا ڈیالوگ باکس اوپن ہوگا یہاں پر رہتے ہوئے آپ نے use a فارمولا to determine which cells to format پہ کلک کریں گے last command پہ پھر آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ رہتے ہوئے آپ function add کریں گے is equal to آپ نے add کرنا ہے اور یہاں پہ رہتے ہوئے آپ نے ایک function add کرنا ہے search کا پھر آپ یہاں پہ bracket start کریں گے اور یہاں پہ رہتے ہوئے آپ نے وہ cell پہ کلک کرنا ہے جہاں پہ آپ name add کریں گے یہاں پہ رہتے ہوئے آپ نے data search کرنا ہے یعنی کہ یہاں پہ تو آپ یہاں کلک کریں گے پھر آپ نے comma insert کرنا ہے اس کے بعد یہاں پہ رہتے ہوئے آپ کس column کے لحاظ سے data find کریں گے یعنی کہ role number add کریں گے یا name تو فیلحال میں name کے لحاظ سے find کرنا جا رہی ہوں تو میں name پہ click کروں گی پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پہ رہتے ہوئے جو last پہ آپ کے پاس dollar آ رہا ہے یہ والا آپ یہاں کلک کریں گے اور back space کے ذریعے اس dollar کو یہاں سے remove کریں گے پھر آپ نے last پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ رہتے ہوئے bracket close کر لیں گے اس طرح سے اس کے بعد next آپ یہاں format پہ کلک کریں گے آپ cell کو format کرنا چاہتے ہیں کہ کس color کا وہ cell show ہو آپ simple color بھی apply کر سکتے ہیں اور fill effect سے بھی کوئی بھی color apply کر سکتے ہیں جیسے کہ میرے پاس یہاں پہ رہتے ہوئے میں یہ دو color select کر رہی ہوں آپ کے پاس اس طرح سے colors apply ہو جائیں گے پھر یہاں پہ رہتے ہوئے آپ کوئی بھی effect لیتے ہیں اور اسے یہاں پہ رہتے ہوئے جیسے آپ ok کرتے ہیں تو آپ کے پاس اس طرح سے یہ color highlight ہوں گا پھر یہاں پہ رہتے ہوئے found پہ کلک کرتے ہیں found ہمارے پاس ball آنا چاہیے اور اس کا color ہمارے پاس white ہو اور جیسے آپ اسے ok کر کے ساتھ ہی آپ اسے ok کرتے ہیں تو آپ کے پاس سارا data highlight ہو جائے گا اس کے بعد یہاں student name میں رہتے ہوئے جیسے آپ کسی ایک student کا name add کر کے enter کریں گے تو وہی student کی complete detail آپ کے پاس highlight ہو جائے گی اسی طرح یہاں پہ رہتے ہوئے دوبارہ سے کسی بھی student کا name add کرتے ہیں جیسے میں ali کر رہی ہوں اور enter کرتے ہیں تو ہمارے پاس ali کا data ہی highlight ہو جاتا ہے تو یہ تھا میرا آج کا lecture جس میں میں نے آپ کو پڑھایا کہ ms excel میں رہتے ہوئے آپ searching bar کس طرح سے add کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ یہاں پہ رہتے ہوئے کسی بھی data کو search کر کے highlight کر سکتے ہیں تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے گوڈ بائی